اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا مرچال سارس ٹوٹوریلز ایپ اس ایپ کے ذریعے سے آپ کو کئی کورس جو مل رہے ہیں جیسا آپ نے اس ایپ میں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دیکھا ہوگا تو یہ زولوجی کا کورس ہے الونتھ اینڈ ویلو بی سٹارٹنگ فروم دا یونٹ وان دیت ایس کنگڈم اینی میلیا اور وی جنرلی کال ایس اینیمل کنگڈم ٹھیک ہے بیٹا تو یہ اینیمل کنگڈم ہے جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس یونٹ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے آہ بیسیز آف کلاسیفیکیشن کس کس کریکٹر کے آدھار پہ ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں آنیمل کنگڈم میں اور کلاسیفیکیشن کا اس کے بعد فلو چارڈہ دیکھیں گے کلاسیفیکیشن میں کیا کیا آئے گا یعنی آہ کاتنے فائلا میں آنیمل کنگڈم کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کا فرد کیا گیا ہے انہی کلاسز سب کلاسز آرڈر ایڈ سٹرہ اگر ٹائم ملا تو ان کے بارے بات کریں گے لیکن سیلیبس کے حساب سے آپ کو پڑھنا ہے انوٹیبریٹ فائلہ کو آپ ٹو فائلہ کلاس نہیں پڑھنا ہے اس کے سیلیبس کے حساب سے اور کوڈیٹا کے آپ کو آپ ٹو کلاسز پڑھنا ہے تو کوڈیٹا فائلہ مل بی ٹاکڈ آپ ٹو آہ یا مل بی ڈسکسٹ آپ ٹو دے کلاسز ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں آپ کا آہ ٹیچر مدیسر مرچان اوکی ناؤ انٹرڈکشن جو ہے وہ ہم آہ پڑھ لیں گے اس انیمل کنگڈم کا تو انٹرڈکشن میں ہم دیکھیں گے کی انیمل کنگڈم جو ہے وہ کون سا کنگڈم ہے اور اس میں کون سے آرگنزمز آئیں گے ان کس آدار پہ ہم کس بیسز پہ کلاسپکیشن کریں گے دیکھو بٹا کنگڈم انیمیلیا جو ہے وہ ایسا ایک کنگڈم ہے جس میں جتنے بھی آرگنزمز آتے ہیں وہ کنزومر ہیں تو آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کنگڈم انیمیلیا is the kingdom of کنزومر آرگنزمز اس میں پروڈیوسرز کبھی نہیں آئیں گے اور اس میں ڈکمپوزرز بھی نہیں آئیں گے تو اس میں سب کے سب کون ہے کنزومرز ہیں لیکن ان کنزومرز کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان میں سے most of the cases میں انجسٹیو نیوٹریشن دیکھا جاتا ہے کون سا نیوٹریشن انجسٹیو نیوٹریشن انجسٹیو نیوٹریشن میں کیا ہوتا ہے جو پانچ سٹپس آپ نے ٹیمتھ میں پڑے ہوں گے انجسٹیو ڈائیجیشن ایبزورپشن ایسیملیشن اینڈ ایجیشن تو وہی والا جو نیوٹریشن ہے وہ پائے جائے گا ان سارے انیملز میں تو اگر ان سی آر ٹی کی مانیں گے اور ان سی آر ٹی کا اگر ہم آہ فار اگزامپل یہ اوورویو دیکھے کہ اس میں کیا ہے آہ تو آپ کو پتا چلے گا ڈیفرنٹ انیملز کے پاس ڈیفرنٹ فارمز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں آپ نے اگر آہ یہ جو ہے سپائیڈر کو دیکھا ہوگا اور آپ نے اگر فیش کو دیکھا ہوگا جہاں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ فروم وان اینا در کیونکہ ان کے پاس ڈیفرنٹ فارمز ہیں ڈیفرنٹ سٹرکچرز ہیں ناؤ اگر ڈیٹا کے حساب سے دیکھ لیں کیونکہ آپ کی جو کیز آئیں گے جو بھی ایگزامز آئیں گے آئیں گے چاہے وہ الہونت کا ایگزامینیشن ہو یا نیٹ کے اگر آپ پرپریشن کر رہے ہوں تو ایک ملین سے زیادہ آور ای ملین آنیملز جو ہیں وہ ابھی تک ڈسکرائب کیے جا چکے ہیں تو اگر نمبر آف آنیملز آپ کو لکھنے ہوں دنیا میں کتنے آنیملز ابھی تک ڈسکرائب ہو چکے ہیں that is آور ای ملین لیکن کچھ ریفرنسز آپ کو بتائیں گے وان پوائنٹ ٹو ملین تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے چاہے آپ وان پوائنٹ ٹو ملین لکھیں یا وان ملین سے زیادہ آرگنزمز ہیں ایسا لکھیں گے اس کا میننگ تو آل موس سین ہے خیر اب آرگنزمز میں کیا ہوتا ہے انیملز میں کیا ہوتا ہے there is similarities among different animals various animals کچھ انیملز ہوتے ہیں جن کی آپس میں similarities ہوتی ہے کیسے کیسی similarity in relation to the arrangement of cells cells کے arrangement کے اندر ان کی similarity ہوتی ہے body کی symmetry میں similarity ہوتی ہے nature of ceilum ceilum ایک character ہے وہ ceilum present ہے یا absent ہے اس کے آدھار پہ organisms میں کہیں کہیں پر similarities ہوتی ہیں اور patterns of digestive system patterns of circulatory system اور یا reproductive system ان سارے systems اور ان سارے structures میں جو similarities ہوتی ہیں تو یہ similarities جو ہیں یہ آپ دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا ہر کسی kingdom میں تو animal kingdom میں بھی لیکن یہاں پر یہ common features جو ہیں یہ common characters جو ہیں یہ similarities جو ہیں they become the basis for classification in animal kingdom تو animal kingdom کی جو classification کی جاتی ہے وہ اسی آدھار پہ کی جاتی ہے now let's talk about the first character on the basis of which we classify the organisms تو یہ پہلا character ہوگا that is habitat habitat اور جب آپ فائلہ پڑیں گے تو فائلہ میں ایک ایک کر کے جواب پڑیں گے تو وہاں پر natural history جب لکھا ہوگا تو natural history کا مطلب یہ ہے اس میں کیا وہ discuss کرنے والا ہے habit and habitat کے بارے میں discuss کرنے والا ہے ٹھیک ہے اوکے habit and habitat کو discuss کرنے والا ہے now اگر ہم دیکھیں گے habitat کیا ہوتا ہے سب سے پہلے habitat ہوتا ہے locality اور a place where an organism resides organism رہتا کہاں ہے تو اس کی place کیا ہے place of living locality کیا ہے now on the basis of animals habitat animals can be classified into دو categories ہے ایک ہوتا ہے aquatic animals obviously یہ وہ particularly category ہے جہاں پر animals کہاں رہتے ہیں water میں تو یہاں پر لکھا ہے these are the animals which reside in water bodies like rivers like ponds streams lakes oceans تو ان میں رہنے والے organisms کیا ہوتے ہیں aquatic now terrestrial animals is the another category شاباش terrestrial animal ایک اور category ہے اس میں کون آئیں گے اس میں وہ سارے organisms آئیں گے جو کہاں رہتے ہیں they live on land they are living on land تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ organisms جو ہیں وہ land پہ رہتے ہیں کچھ organisms water میں رہتے ہیں now اگر aquatic animals کی بات کریں گے ان کی further classification ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم اس آدار پہ کیونکہ اس طرح کے پانی میں رہتے ہیں we can have marine animals marine animals اس کا مطلب وہ animals جو کہاں رہتے ہیں marine ecosystem ہے marine ecosystem کا مطلب ہوتا ہے ocean lake sorry ocean sea یعنی saline water سمندروں میں رہنے والے now we can have fresh water animals fresh water animals وہ کہاں رہتے ہیں وہ fresh water میں رہتے ہیں rivers میں پونٹس میں streams میں etc now we can have another brackish water organisms okay brackish water organisms جو brackish water میں رہتے ہیں brackish water کیا ہوتا ہے وہ ہوتا جس کی salinity fresh water and marine water کے بیچ میں ہوتی ہے اس میں آتے ہیں لیگونز جو آپ نے سنا ہوگا اگر آپ discovery network دیکھتے ہوں گے تو لیگونز یا اگر آپ ss t 10 میں strong آپ کا تھا تو آپ کو لیگونز پتا ہوگا mangroves آپ کو پتا ہوگا لیگونز کے علاوہ آپ کو mangroves پتا ہوگا ایک طرح کے جو ہے plants جب grow ہوتے within the sea تو وہ mangroves بناتے ہیں اور اسی طرح سے esturies جو ہوتے ہیں esturies تو یہ esturies mangroves and lakes جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو water کی salinity ہوتی ہے وہ marine کی طرح زیادہ saline نہیں ہوتے تو ان کو brackish water animals کہتے ہیں تو یہ marine جیسے ہم نے دیکھا marine brackish and fresh water اس کے علاوہ ایک اور جو ہے characteristic ہے یہ ایک اور طریقہ ہے aquatic animals کو divide کرنے کا یا classify کرنے کا aquatic animals جو ہیں ان کو further classify کیا جا سکتا ہے on the basis of water میں کس جگہ رہتے ہیں کیسے رہتے ان کا way of living کیا ہے within the water تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں zooplankton میں نے لکھا ہوگا سب سے پہلے جو plankton ہے نا لفظ plankton الگ چیز ہے لفظ plankton word plankton الگ ایک چیز ہے plankton کو ہم کہتے ہیں it means when the organism is suspended in the water جب organism water میں suspended ہوتا ہے ہم اس کو کہتا ہے it is a plankton تو zooplankton ہے کہ ہم کہتے ہیں جب ہم especially animals کی بات کریں گے کیونکہ plankton can be a plant like organism it can be a fungi it can be an algae it can be a microorganism it can be anything now لیکن اگر یہ zooplankton ہے zooplankton کا مطلب یہ necessarily وہ والا plankton ہے وہ والا suspended animal ہے جو کیا ہے animal like ہے یا animal now یہ weak animals ہوتے ہیں خود sivim نہیں کر سکتے who are suspended in water and are drifted by water currents یہ پانی کے رحم و کرم پہ ہوتے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے now اس میں example کون آئے گا larva جو کئی invertebrates کا ہوتا invertebrates means lower organisms جن میں insects بھی آتے ہیں جن میں worms بھی آتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں invertebrates تو invertebrates کے جو larva ہوتے ہیں وہ larva zooplankton ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود sivim نہیں کرتے now second category is جن کو ہم کہتے ہیں newstone newstone کہتے ہیں جو float کرتے freely on the surface of water جیسے phycelia نام کا ایک animal ہے اس کو ہم آگے پڑھنے والے فلال آپ نام یاد رکھیں تو phycelia نام کا ایک animal ہے اور اسی طرح سے کئی سارے ہیں جو surface پہ float کرتے کام پر surface of the water پہ float کرتے یہ water کے اندر suspended نہیں ہے بلکہ water کے surface پہ float کریں گے now third one is necton necton وہ animals ہے which swim actively in water obviously آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ fishes ایسی categories میں آئیں گی جس category میں organisms swim کریں گے تو fishes do swim اس لئے آپ کو یہ example دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ swim کرتے کیونکہ ان کے پاس swimming organs ہوتے ہیں جیسے fishes کے پاس کون سے organs ہوتے swim کرنے کے لئے those are called as fins shabash okay now اگر benthan کی بات کریں گے یہ وہ animals ہیں جو live کرتے on the bottom of the sea bottom of the any water body جو bottom پہ رہنے والے organisms ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیار benthan یا benthanic organisms یا benthic organisms سو جیسے ہمارے پاس ہے starfish تو starfish ایک طرح کا echino dermate ہے we will talk about that تو وہ جو ہے وہ bottom پہ رہتا ہے اور بھی کئی سارے organisms ہیں اب اگر ہم terrestrial animals کی بات کریں گے terrestrial animals میں بھی categories ہوتی ہیں تو aquatic میں ہم نے دیکھا دو طرح کا classification ہم نے کیا ایک ہم نے کیا marine fresh water and brackish دوسرا ہم نے کیا plankton نیکٹن نیوستن and benthan now اگر ہم terrestrial animals کی بات کریں گے terrestrial animals کو بھی further classific کیا گیا ہوتا ہے اور لیکن اس کو classific کرنے کے لئے سب سے پہلے آئے گا اور boreal animals اور boreal animals وہ ہوتے جو trees پہ رہتے ہیں جیسے monkey flight animals تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو flight animals ہوتے وہ کیا کرتے شاباش وہ اڑتے ہیں تو birds and bats are particularly flight animals تو cave developers جیسا لکھا ہوا ہے تو یہ کہاں رہنے والے caves میں رہنے والے جیسے proteus نام کا ایک organism ہے animal ہے now fourth one is for sorial for sorial کا مطلب they live in burrows جیسے آپ نے دیکھا ہوگا snake ہاں رہتا ہے یہ بروز میں رہتا ہے یہ بروز میں رہتا ہے اور اسی طرح سے کئی اور بھی ہے جیسے آہ rat بھی بروز میں رہتا ہے وہ بھی کیا ہے وہ for sorial ہے اوکے now اگر cursorial کی بات کریں گے cursorial کا مطلب ہوتا ہے fast running جیسے deer جو ہے یہ اپنا زیادہ تر وقت کہاں گزارتا ہے یعنی رننگ میں گزارتا ہے دوڑنے میں گزارتا ہے now sixth category we will talk about is diurnal diurnal کا مطلب ہوتا ہے یہ day time کو active ہوتا ہے اور رات کو یہ deactivate ہو جاتے ہیں رات کو activate نہیں رہتے رات کو یہ active نہیں ہوتے جیسے butterfly ہوتی ہے وہ only day time active ہوتی ہے رات کو active نہیں ہوتی now seventh one is auroral auroral کا مطلب ہوتا ہے active during dawn یہ صرف صبح dawn کا مطلب کیا ہوتا ہے dawn کا مطلب ہوتا ہے early morning جس کو ہم سہری بولتے ہیں نا سہری early morning تو اس وقت جو active ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں auroral vespertine جو ہوتا ہے vespertine animals are active during evening dusk شام کے وقت جو افتاری کا time ہوتا ہے نا شام کا وقت evening اس کو dusk بھی بولتے ہیں اس وقت جو active ہوں ان کو ہم کہتے ہیں vespertine and number nine is crepuscular یہ ایسے animals ہیں جو دونوں time پہ active ہوتے ہیں ایک تو بالکل صبح active ہوں گے سہری کے time پہ early morning and dusk یعنی شام کو nocturnal animals وہ ہوتے ہیں جو for example رات کے وقت active ہوتے ہیں جیسے for example some of the animals like toads are there جو rod co active ہوتے ہیں اوکے اور cockroachs ہیں جو rod co active ہوتے ہیں اوکے سو اگر ہم sensorial کی بات کریں گے sensorial are the organisms جو wall climbers ہوتے ہیں جو دیواروں پہ چڑھ جاتے ہیں جیسے lizard ہوتا ہے سو چاہے وہ trees پہ رہنے والا ہو یا اڑنے والا ہو یا بروز میں رہنے والا ہو دوڑنے والا ہو یا اگر ہم wall climbers کی بات کریں یہ سب کون ہیں یہ terrestrial animals ہیں now دوسری ایک چیز آجاتی ہے that is habit ابھی ہم نے دیکھا habitat کی آدار پہ ہم plants sorry animals کو کیسے divide کریں گے تو ابھی ہم اگر habit دیکھیں گے تو habit کیا ہے habit کا مطلب ہوتا ہے behavior of animal behavior اس میں کئی چیزیں آتی ہے اس میں آتی ہے سب سے پہلے یہ رہتے کس طرح ہے رہتے کس طرح ہے دوسرا آتا ہے ان کا eating habit یہ کھاتے کیا ہے right so اگر ہم دیکھیں گے habit یعنی behavior کے آدار پہ we can have free living animals free living animals کا مطلب they are independent of others directly they do not i can say they are not parasites they are not parasites تو parasites کو اگر ہم دیکھیں گے parasite is opposite of free living ھیک چاہا free living کا مطلب ہوتا ہے یہ parasites نہیں ہے یہ الگ رہتے ہیں لیکن parasite کا مطلب ہوتا ہے ان کا ایک proper host ہوتا ہے جس کے بغیر ان کی life کا جو cycle جو life cycle ہے وہ عدورہ رہتا ہے تو اگر یہ host ان کو نہیں ملا تو ان کا life cycle عدورہ رہے گا جیسے اگر آپ دیکھیں گے for example malaria parasite ہے اسکیرس ہے یہ اسکیرس ہے اوکے یا اسی طرح سے تینیا سولیم ہے تینیا سولیم ہے یہ جو ہے یہ سب کون ہے یہ parasites ہوتے ہیں right یا لاؤس ہے تو یہ بھی کون ہے یہ parasite ہے دوسری ہو گئے free living جیسے آپ نے کاو کو دیکھا وہ تو free living ہے وہ تو کسی کے اوپر parasite نہیں ہے ناو دوسری category ہے motile or sedentary what is motile motile کا مطلب ہوتا ہے which is completely movable جو move کرتا ہے جو completely move کرتا ہے جو چلنے پھرنے لائک ہے جو active ہے چلتا پھرتا ہے and sedentary کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم یہاں sedentary کی meaning لکھیں گے sedentary sedentary کا مطلب ہوتا ہے یہ completely immovable ہوتا ہے یہ اپنے آدار پہ نہیں چلے گا ہاں اگر کسی کے اوپر کسی کی body کے اوپر یہ جیسے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ایک organism ہے وہ ہے see anemone شاباش کیا ہے یہ see anemone ڈرو مت صرف نام یاد رکھو بعد میں یہ پڑا جائے گا see anemone جو ہوتا ہے نا see anemone hermit crab اب یہ وہ والا نام ہے جو آپ نے اکثر سنا ہوگا hermit crab یہ hermit crab کے اوپر سوار ہوتا ہے اور hermit crab جہاں جہاں جاتا ہے وہاں کون جائے گا see anemone اس کا مطلب see anemone اپنے آدار پہ نہیں چلتا کسی کے بلبوتے پہ چل رہا ہے تو یہ بھی کس میں آئے گا sedentary میں تو sedentary کا مطلب ہوتا ہے جو خود immovable ہے اگر وہ کسی کے آدار پہ چل بھی رہا ہے لیکن وہ نہیں مانا جائے گا اس کی اپنی mobility خود تو یہ نہیں چل پائے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا organ نہیں ہے جو اس کے چلنے میں مدد کرے ٹھیک تو sedentary ہو گیا تیسری کٹیگریہ سنگل ہو سکتا ہے organism جیسے آپ نے کسی organism کو دیکھا جو اکیلے رہتا ہے جو کسی کی مطلب جو ایک family میں نہیں رہتا جن کی کوئی family نہیں ہوتی دوسرا ہوتا ہے gregarious gregarious organisms ہوتے ہیں جو organisms groups میں رہتے ہیں شاہ باش کس میں رہتے ہیں groups okay groups میں رہنے والے organism کو gregarious کہتے ہیں now colonial کیا ہوتا ہے colony بھی group ہوتا ہے okay colonial organisms بھی group میں رہنے والے organisms ہوتے ہیں لیکن ان میں اور gregarious میں ایک فرق ہے gregarious generally جنڈ میں رہنے والے لوگ لیکن colony جو ہوتی ہے وہ بھی جنڈ ہوتا ہے but it is an organized way it's an organized group ایک تو گیا normal group gregarious dog کو ایک اور dog ملا پھر ایک اور dog ملا پھر ایک اور dog تو ہو گیا gregarious لیکن یہ organisms جو ہوتے ہیں جو colony میں رہتے ہیں ان کے group کی ایک organization ہوتی ہے ایک organized way میں اپنا group بناتے ہیں now colonial جو ہے colonial ایک organizer group ہے gregarious ایک normal group ہے and single organism جو اکیلے رہنا پسند کرتا ہے یہ تو ہو گیا habit habit now اگر ہم بات کریں گے eating habit کے بارے میں تو سب سے پہلے sanguivores sanguivores کون ہوتے شاباش یہاں جنبل نہ ہو جائے اس لیے میں color change کرتا ہوں ایک کا شاباش sanguivores کون ہوتے sanguivores ہوتے ہیں blood suckers وہ کیا پیتے ہیں کھون پیتے ہیں جیسے لیچ جو ہوتی ہے وہ blood suck کرتی ہے اسی طرح سے اگر ہم eating habit میں دیکھیں گے دوسرا that is fugivores یہ fruits کھانے والے ہوتے شاباش کیا کھاتے یہ fruits کھاتے saprozoic یہ کیا کھاتے ہیں یہ dead and decaying organic matter پہ پلتے ہیں dead organic matter پہ پلتے ہیں شاباش یہ dead organic matter پہ پلتے ہیں now coprophages کا مطلب ہوتا ہے یہ کھاتے ہیں excretory waste یعنی fecal matter میٹر ٹھیک ہے بیٹا تو fecal matter کھانے والے چاہے اپنا fecal matter کھائیں that is coprozoic یا coprophages کسی اور کا fecal matter کھائیں تو یہ جو ہے یعنی excretory waste کھائیں تو یہ ہے اس کو coprozoic یا coprophages کہتے ہیں تو آج ہم نے دیکھا organism کو ہم کیسے یعنی animals کیا ہے سب سے پہلے what are animals تو ہم نے دیکھا کی animal ہے ایک ایسا organism جو consumer category میں آتا ہے جس میں انجسٹیو نیوٹریشن ہے اور ہم نے دیکھا کتنی animals ہے دنیا میں one million سے زیادہ animals ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا ایک publication کئی publication ایسے جو one point two million لکھتی ہیں مگر اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے اگر آپ دینیش publication holy faith پڑھیں گے سوری دینیش publication پڑھیں گے component biology اس میں one point two million لکھا ہوا ہے تو over a million بھی almost وہی meaning رہتا ہے now ہم نے دیکھا ہم نے کچھ characters کے آدھار پہ ان کو classify کیا ان کا جیسے cellular pattern pattern of their cells یا body symmetry یا ceiling یا اسی طرح سے باقی کچھ characters we are going to talk about all these characters تو ان آدھار پہ ہم classification کرتے ہیں پھر ہم نے پہلا character کون دیکھا habitat habitat اور اس میں ہم نے دیکھا کی organisms are animals can be aquatic اور terrestrial aquatic animals کی classification دیکھی plankton zoonecton neuston benthan اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ terrestrial کی بھی کئی classification ہے اور پھر ہم نے دیکھا on the basis of habit بھی animals کو کئی طرح سے divide کیا جائے گا شباش in the next video we will be talking about levels of organization okay یہ ہمارا دوسرا character رہے گا اور اسی طرح سے ہم symmetry کی بات کریں گے اور ceiling باقی چیزیں سب کچھ پڑھا جائے گا لیکن please ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور یہ ویڈیو آپ اگر دیکھ رہے اس کا مطلب آپ نے ہمارا جو ہے zoology کا course لیا ہوا ہے تو جڑے رہے ہمارے ساتھ videos daily basis پہ آ جائیں گے ہم نے ایک ساتھ material available نہیں رکھا ہے اس کو periodically آپ تک پہنچائے جائے گا بیچ میں اگر ایک دن کا break بھی لگتا ہے you don't worry about that کیونکہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا اگر ہم نے ایک ساتھ videos دیئے تو آپ کو وہ organized way میں آپ وہ نہیں دیکھیں گے روٹین میں اگر ایک ایک ویڈیو آتا جائے گا تو وہی ایک ایک ویڈیو آپ دیکھتے جائیں گے ٹھیک ہے سو لیکن یہ videos کہیں نہیں جا رہے آج جو ویڈیو آپ دیکھ رہے وہ کل بھی اور ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہنے والا اس course میں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں السلام علیکم